موسیقی اس بات کا مقصد خداونی اس و مسیق کی الہی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرنا ہے مسیق کو نہ صرف آسمان اور زمین کا اور گہرانیوں کا کل اختیار حاصل ہے بلکہ عالمِ ارواہ کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں گو کہ خداونی اس و مسیق نے خود کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہی بیڑوں کے پاس بیچا گیا لیکن پھر بھی وہ سرحدوں کی طرف اور غیر قوام کے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیل سے بلکہ تمام جہان سے پیار کرتا ہے اور وہ غیر قوموں کو بھی اپنے حضور لے کر آتا ہے خدا کا شکر ہو کہ ہم جو غیر قوم تھے ہم پر بھی فضل ہوا وہاں پر دو آدمی تھے جو بدرو گریفتا تھے اور وہ قبروں میں رہتے تھے وہاں پر غار نماء قبریں تھیں یاد رکھیں قبروں میں زندہ انسان نہیں رہتے مردہ رہتے ہیں یہ تھے تو زندہ لیکن مردوں کی سی زندگی گزار رہے تھے آج بہت سارے لوگ جو گناہ اور عبلیس کی گریفت میں ہیں وہ ہیں تو زندہ لیکن ایکچولی وہ موت کی حالت میں ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہیں اور انہیں صرف اور صرف خداونی اسم سے بچا سکتا ہے اگر وہ اس کے پاس آئے تو وہ آئے اور اسے ملے خداونی اسم سے انکار نہیں کریا کہ کیوں مجھ سے مل رہے ہو یاد رکھیں جب گناہ گار اور عبلیس کے ہاتھوں ستایا ہوا شخص خداون کے پاس آتا ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے لیکھا کہ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا ویران جگہوں پر رہ کر ان کی دیوانگی اور بڑھ گئی تھی لوگ ان سے ڈرتے تھے خوف صدا تھے کیونکہ وہ نہ صرف اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ڈر خوف اور نقصان کا باعث تھے عبلیس کو انسانوں سے سخت بیر ہے اس کا اظہار یہ دیکھیں کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن کینا پرور اور حکارت کرنے والا بنا دیتا ہے جہاں آپ اس میں پیار اور محبت ہونا چاہیے مدد کا جذبہ ہونا چاہیے وہیں پر آپ اس میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں غرور حسد کینا انتقام جیسی خواہشات ہمارے معاشرے کے عراقین کے اندر اکثر اوقات پائی جاتی ہیں اور یہ انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کے لائق نہیں چھوڑتی یہ امن اور سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اس لیے ہمیں ابلیس اور اس کے کاموں کو سمجھنا ہے اور ہمیشہ ابلیس اور اس کی چالوں اور مکاریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے خدا آپ کو برکت دے یہ ہم دعا کریں پیارے مہربان باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہم گیر پوموں سے بھی پیار کیا اے خدا میری دعا ہے ہمیں فضل عطا کر کے ہمیں تجھ سے پیار کرے آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکے ہمیں گناہ اور بدی سے دور رکھنا ہماری سوچوں خیالوں پر باتوں پر کاموں پر خدا تیرا کنٹرول ہو اور ہم تیری مرضی کے مطابق آج کے دن کو بسر کریں اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں برکت اسلامتی کی دعا مانتا ہوں موسمی اسرات اور بیماریوں سے خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے اپنی خدمت گواہی اور چلال کے لیے استعمال کر مسیح کے نام سے آمین میرا نام باسر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل جوٹرٹک کی طرف سے پھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے